جب سے ٹک ٹاکر حریم شاہ کی جانب سے سندھ کے ایک صوبائی وزیر کے ساتھ شادی کا دعویٰ سامنے آیا ہے پیپلز پارٹی کی صفحوں میں کھلولی مچ چکی ہے اور تمام مشکوک رکنے اسمبلی اپنے ساتھیوں اور اپنی بیگمات کو اپنے اپنے بارے میں وضاحتیں دینے میں مصروف ہیں یاد رہے کہ حریم شاہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا پیپلز پارٹی کے ایک صوبائی وزیر کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے اور وزیر مصوف شادی کو تب پبلک کریں گے جب وہ اپنی پہلی بیوی کو منا لیں گے اب حالات یہ ہیں کہ وزراء کے گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے پڑ چکے ہیں لہذا تمام رنگین مزاج عراقین سندھ اسمبلی اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں لہر آ کر دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ گھڑی اور انگوٹھی پہنے جس ہاتھ کی تصویر حریم شاہ نے جاری کی ہے وہ ان کا نہیں ہے دوسری جانب صحافی حضرات بھی یہ جاننے کی کوششوں میں مصروف ہیں کہ آخر تصویر میں موجود ہاتھ سندھ کے کس صوبائی وزیر کا ہے یاد رہے کہ حریم شاہ نے سوشل میڈیا پر دو ہاتھوں کی تصویر شیئر کی تھی جس میں ایک ہاتھ لڑکی کا ہے جبکہ دوسرا ہاتھ کسی مرد کا دونوں ہاتھوں کی ایک ایک انگلی میں انگوٹھی ہے جبکہ مرد کی کلائی پر ایک بیچ قیمت گھڑی بھی بندی ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ حریم شاہ کے جانب سے کیے جانے والے دعوے کے بعد سندھ کے ہر وزیر کی بیگم اپنے شہر پر شک کرنے لگی ہے اور اس کے گھر آنے اور باہر جانے کا حساب کتاب رکھا جا رہا ہے حریم شاہ کے دعوے نے کشمور سے کراچی تک تمام قبینا عرقین کو مشکوک کر دیا ہے اور کئی وزاران تو حلف اٹھا کر اپنی بیگمات کو یقین دلایا ہے کہ ٹک ٹاکر حریم شاہ ان کی دلہن نہیں بنی حریم شاہ کے جانب سے سندھ کے صوبائی وزیر سے نکاح پڑھائے جانے کے دعوے کے بعد سب سے پہلے جس وزیر کو وضاحت دینا پڑی وہ سعید گانی تھے انہوں نے حریم شاہ سے شادی کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے اپنے ایک ٹوٹر پیغام میں لکھا کہ میں نہ تو ان محترمہ کو جانتا ہوں اور نہ ہی کبھی ان سے ملا ہوں اور نہ ہی میں نے کبھی حریم شاہ کو دیکھا ہے الحمدللہ میں اپنی واحد بیوی اور بچوں کے ساتھ خوشکوار زندگی گزار رہا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ براہ مہربانی بغیر تصدیق کے اس طرح کی بے بنیاد خبریں پھیلانے سے گریز کریں لیکن اگر محترمہ نے واقعی شادی کر لی ہے تو میں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں سعید گانی نے کہا کہ میں گھڑی بھی پہنتا ہوں اور انگوٹھی بھی لیکن یہ وہ نہیں جو کہ تصویر میں نظر آ رہی ہے دوسری جانب حریم شاہ نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی شادی میں تین صوبائی وزارہ نے شرکت کی حریم نے اپنے شوہر کا نام واضح طور پر نہیں بتایا تاہم انہوں نے یہ ضرور کہا کہ میرے شوہر پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں اور جیسے ہی وہ اپنی پہلی بیوی کو منا لیں گے ہم شادی کو پبلک کر دیں گے حریم شاہ نے کہا کہ میری جس شخص سے شادی ہوئی ہے وہ رکنے سندھی سملی ہیں اور اس وقت صوبائی وزیر بھی ہیں ان کا کہنا تھا کہ میرے شوہر قراجی میں مقیم ہیں اور ہم چار جولائی کو ہنیمون پر جانے والے ہیں تاہم صحافیوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک حریم شاہ کے دلہے کا پتہ نہیں چل سکا دوسری جانب صوبائی مشیر مرتضہ وحاب نے ان افاہوں کی تردید کی ہے کہ حریم شاہ ان کی دلہن بنی ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ خوش و خورم زندگی گزار رہی ہیں اور ان کا ایسے پنگوں میں پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے مرتضہ وحاب کا کہنا تھا کہ میرے ہاتھ اس معاملے میں بالکل صاف ہیں اسی طرح سندھ کے وزیر نواب تیمول ٹالپر نے بھی تردید کی ہے کہ انہوں نے حریم شاہ سے شادی کر لی ہے ان کا کہنا تھا اس خاتون سے شادی کرنے سے تو بہتر ہے کہ بندہ خود کچھ ہی کر لے اسی طرح پیپس پارٹی کے رکنے سے اسمبلی زلفکار علی شاہ نے بھی حریم شاہ سے نکاح کی خبروں کی باقاعدہ تردید کی ہے صوبائی وزیر خوراک اسمائیل راہو سے جب اس بابہ سوال کیا گیا تو انہوں نے جوابا کہا کہ میں تو آپ سے یہ بات سن رہا ہوں انہوں نے اپنے ہاتھ دکھائے اور کہا کہ میں گھڑی ہمیشہ پہنتا ہوں لیکن انگوٹھی نہیں پہنتا تاہم ایک بات تہہے کہ تنازیات کی ضد میں رہنے والی حریم شاہ نے کامیابی سے ایک نیا تنازہ کھڑا کر دیا ہے اور خبروں میں واپس آگئی ہیں حریم شاہ نے تازہ گفتگو میں واضح کیا ہے کہ پیپس پارٹی کے چیرمنن بلاول بھٹو ان کی شادی کی تقریب میں موجود نہیں تھے اور انہیں اس معاملے کا نہیں پتا یاد رہے کہ حریم شاہ کی شادی کی خبر کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر وائرل ہے اس خبر کے بعد جہاں کچھ سارفین نے ان کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کیا وہیں کچھ نے سوال کیا کہ اس میں اتنی بڑی خبر کیا ہے شادی تو سبھی کرتے ہیں اگر حریم شاہ نے بھی کر لی ہے تو اس میں کونسی یہ نوکھی بات ہے اس معاملے پر ٹوٹر سارف جونی نے اپنی ٹویٹ میں روی تحلال کمیٹری کے دوربین کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ پاکستانی عوام حریم شاہ کے خوابند کو ڈھونڈتے ہوئے حماد نامی سارف نے اپنی ٹویٹ میں مفتی عبدالقوی کی تصویر شامل کرتے ہوئے لکھا کہ مفتی عبدالقوی حریم شاہ کو شادی پر مبارک پاتھ دیتے ہوئے دیو نیوز کے انکر عبداللہ سلطان نے اپنی ٹویٹ میں حریم شاہ کو شادی کی مبارک پاتھ دی لیکن کچھ سارفین نے شیخ رشید کو بھی اس معاملے میں گسیٹ ڈالا اور لکھا کہ بچارہ شیخ چلی ایک مرد پہ پھر کمارا ہی رہ گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا